اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں شیر خدا کو حق پر نہ جانے اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے امام ابو الاسن اشری سے لے کر امام ماتوریدی تک امام تہاوی تک امام نصفی تک اور آج شیخ عبدالعق مدس دہلوی اور ہمارے اقابر تک چودہ سو سال امام بہکی تک امام شہرستانی الغرست چودہ سو سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی ہے یہ بات میں بتا رہا ہوں بڑے وصوق کے ساتھ چودہ سو سال میں عقیدہ اہل سنت پر جو کتاب لکھی گئی اشائرہ ہوں یا ما توریدی یا ہوں یا شرع قائد نصفی ہو یا آج تک جو کتاب لکھی گئی اور فقہا تھے آئیمہ تھے محدثین تھے آئیمہ عقیدہ تھے سب نے بلا اختلاف مولا علی شیر خدا کو حق پر مانا ہے مقصد میرے بات کا یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سیچویشن میں وہ بیان کر رہے ہیں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایک طبقہ ہوگا جو میری محبت کے باعث گمراہ ہو جائے گا حق چھوڑ دے گا ایک میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا اب سوال پیدا ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی محبت والا گروہ کون سا تھا وہ وہ گروہ تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا اور جن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بغض کے باعث گمراہ ہو جائے گا وہ اشارہ فرما رہے ہیں خوارج کی طرف جو آپ کے لشکر سے نکل گئے جو تحکیم کو نہیں مانتے تھے اور انہوں نے مولا علی شیر خدا پر کفر کا فتوہ کیا اور آپ کے خلاف جنگیں شروع کر دی یہ نحج البلاغہ کے خطبے کے عنوان میں بھی خوارجین کا ذکر آیا ہے اس خطبے کے ٹائٹل میں بھی واضح طور پر نشان دے ہی کر دی ایک طبقہ وہ ہے آپ سے محبت کرنے والا جو شیعان علی کہلاتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اس وقت وہ اہل سنت ہی تھے اس وقت تمیز نہیں تھی اہل سنت اور اہل تشیعوں کی سنی شیعہ کی تمیز نہیں تھی وہ سب صحابہ اکرام تھے اور تابعین تھے مگر آپ کے محب تھے اب سوال یہ پیدا ہوا یہ جب آپ نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے ایک گروہ گمراہ ہوگا اور میری محبت کا افراد اسے حق چھوڑ کر گمراہ ہی تک لے جائے گا وہ اشارہ کس کی طرف ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری محبت کے افراد میں دشمنانے سے حابہ نہ بن جانا گمراہ ہو جاؤ گے میری محبت کے افراد میں دشمنانے سے حابہ نہ بن جانا گمراہ ہو جاؤ گے یہی ہوا یہ ساری تاریخ جو بنی حب علی کے افراد میں بنی اور جو جو افراد بڑھتا گیا زیادتی بڑھتی گئی صحابہ اکرام پرتان و تشریح چلی چلتی رہی اس سے مولا علی شہر خدا نے منع فرمایا تھا کہ میری محبت اے میرے لشکر اے میرے ہمایتی ہو اے میری محبت میں میرے ساتھ لنڈنے والے مجھے حق پر سمجھنے والو میرے ساتھ تلواریں نیام سے نکال کر چلنے والو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں جب اختلافات بڑھیں آپ دیکھ رہے تھے بنو میہ کا دور شروع ہو چکا تھا اور ہونے والا تھا کہ بنو میہ کے دور میں چھوکرے بنو میہ کے لونڈے جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اُغَيْلَمَ مِن قُرَيْش اُبَاش لڑکے اور اس دور کے خطیب اور اس دور کے کئی لوگ غیر محتاط زبان دراز وہ سیدن علی شہر خدا کو سب و شتم کریں گے اہلِ بیعتِ اطار کے خلاف زبان درازی کریں گے دیکھ رہی تھی نگاہِ علی نگاہِ مرتضی دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان میں کئی لوگ نیچلے لوگ سب و شتم کریں گے مخالفت کریں گے میرے فضائل اور منعقے پر پابندی ہوگی اہلِ بیعت کی شان کے خلاف بولیں گے اور یہ بڑھے گا بنو عباس میں بھی یہ ہوا بنو میہ میں تو اپنلی ہوتا تھا اور بنو عباس میں خلیفہ ابو جعفر المنصور محبتِ اہلِ بیعت کے نام پر اقتدار میں آئے یہ لوگ بنو عباس واقعہِ کربلا کا بنو میہ سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے تمام محبانِ علی اور اہلِ سنت اور پوری امت جو اہلِ بیعت سے محبت کرنے والی تھی ان کی ہمدردیاں لیں واقعہِ کربلا کے نام کو ایکسپلائٹ کیا اہلِ بیعت کی محبت کو ایکسپلائٹ کیا اکٹھا کیا اور کر کے اقتدار میں آئے بنو عباس اور پھر مارا سوہ لاکھ یا اس سے بھی زائد لوگ قتل کیے تاکہ اجتماد بیٹھ جائے کہ یہ یہ اہلِ بیعت کے محبت کرنے والوں کی حکومت آگئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنا لباس بھی جبہ بھی کالا رکھا بنو عباس کے خلفہ کالا لباس پہنتے امامہ بھی کالا رکھا جنڈا بھی کالے رنگ کا رکھا یہ بنو عباس کے خلفہ جب آئے چونکہ ایکسپلائٹ کیا تھا محبتِ اہلِ بیعت کا نام لیکن جب مستحکم ہو گئے ان کی جڑے مضبوط ہو گئی یہ حکمران اور سیاستدان جو اصل سیاستدان ہوتے ہیں وہ کسی کے مخلص نہیں ہوتے جب ان کی جڑے مضبوط ہو گئی حکومت مستحکم ہو گئی تو پھر بنو عمیہ نے تو ایک امام کو شہید کیا تھا امام حسین کو کربلہ اے مولا میں یہ حضرت محمد بن حنفیہ اور نفس زکیہ کچھ لوگ نکلے تھے مگر جب بنو عباس کی جڑے مضبوط ہو گئی تو اہلِ بیعت کا نام لے کر اقتدار پہ آنے والوں نے کئی آئیمہ اتھار اہلِ بیعت کو شہید کیا مدینہ طیبہ سے لے گئے امام موسیٰ قاظم کو اور کئی آئیمہ کو قید کر کے کئی لے گئے بغداد کسی کو قید خانے میں رکھا کسی کو شہید کر دیا کسی کو زہر پلا دیا امام علی رضا کو قید خانے میں توس میں ایران میں رکھا اور وہیں شہید ہو گئے یہ بنو عباس کا وطیرہ تھا چونکہ آلِ بیعت کے خلاف بنو میا کے اندر یہ عمل شروع ہوا بغز کا مخالفت کا سب و شتم کا اور اسی کو یوٹلائز کیا بنو عباس نے اور ایمہ اتھار اہلِ بیعت کو شہید کیا اب وہ خاص میں وضعات کر رہا ہوں کس طرح اشارہ فرمارے ہیں مولا علی شیر خدا فرمارے ہیں چونکہ ان کو خطرہ تھا اہلِ بیعت سے چونکہ خلافت امام حسن مجتباہ نے مسالحت کی تھی حضرت امیر معاویہ سے اور اس مسالحت کے تحت خلافت پھر واپس امام حسن مجتباہ کو جانی تھی نہ ہو سکا یزید لعین کی جانشینی ہو گئی کسی کو خبر نہ تھی اور حضرت امیر معاویہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے چشم خیال میں کہ یہ بدبخت اتنا بدبخت ہوگا کہ واقعہ کربلا تک جا پہنچے گا وہ فاسق تھا فاجر تھا شرابی تھا بدکار تھا ساری خرابیاں ضرور تھی مگر یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام حسین اور اہلِ بیعتِ اتھار کو شہید کر کے کربلا میں ان کے مقدس سرِ نیزوں پر اٹھائے جائیں گے سروں کو اتنا بدبخت یہاں تک پہنچے گا ان کی شہادت سے ان کے خون سے بھی اپنا مو رنگنے سے باز نہیں آئے گا یہ تصور کوئی نہیں کر سکتا تھا ان نے منع بھی کیا تھا ان سے تعرض نہ کرنا ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرنا مگر وہ بدبخت فاسق منحرف نافرمان ہر ایک کا نافرمان تھا چونکہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا چونکہ رد عمل ہوا اہلِ بیعت کی محبت اور دلوں میں بڑی اور رد عمل ہوا پھر بنو عباس میں عیمہ اتھار شہید ہوتے گئے رد عمل برتا گیا اس رد عمل کی طرح اشارہ کر رہے ہیں مولا علی شیرِ خدا کہ دیکھو اہلِ بیعتِ اتھار پر مظالم ہوں گے جبر ہوگا وہ قید ہوں گے شہید کیے جائیں گے جلاوطن کیے جائیں گے بڑا ظلم ہوگا مگر تم ہمیری محبت کی وجہ سے افراد کا شکار ہو کر کہیں ان مظالم کی بنیاد پر ایسے رد عمل میں نہ چلے جانا کہ تم اصل ظالموں کی گرفت کرنے کی بجائے صحابہِ کرام پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور خلفہِ راشدین پر زبانیں کھولنے لگ جاؤ اور وہاں تک جا پہنچو جو آقا علیہ السلام کے محبوب تھے مقرب تھے جو حضور علیہ السلام کے جان عصار تھے جو تاجدارِ کائنات کے سچے وفادار تھے جو میرے بھائی تھے ہم نے مل کے زندگیاں گزاری تھی ہجرت کی تھی جہاد کیے تھے تن مندن لٹائے تھے کہیں ان پر تمہاری زبانیں نہ کھول جائیں کہ ان کی گستاخی نہ کرنے لگو ان پر تان نہ کرو ان پر سبوچی تم نہ کرو خلفاءِ راشدین تمہارا ٹارگٹ نہ بن جائیں وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ دیکھ رہے تھے نگاہ سے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے بعد ازان مگر کہیں اس کے رد عمل میں رییکشن میں ریونج فل ہو کر تو اس کے رد عمل میں افرات حد سے نہ بڑھ جانا اور حد سے بڑھنے کا مطلب ہے وہ جو اس پورے معاملے میں ذمہ دار اور قصور وار نہیں ہوں گے وہ اجل صحابہِ کرام خلفاءِ راشدین کہیں ان کی گستاخی کی طرف نہ آ جانا ان پر تعمتیں نہ لگا دینا اور تمہاری زبانیں ان کی تعمتوں کے لیے نہ کھل جائیں یہ فرما رہے تھے اور دوسری طرف فرمایا خارجی ہو کیونکہ خوارج کی طرف دوسرا خطاب ہے تم یاد رکھو میرا بغض تو تم نے اپنا شیوہ اور وطیرہ بنا لیا ہے مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغض میرا بغض تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اہلِ بیعت کے ساتھ دشمنی اور عداوت پر نہ اکسا دے اور یہ بغض پورا بغض اہلِ بیعت میں نہ بدل جائیں اگر بغض اہلِ بیعت ہو گیا تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور اگر تمہارے دلوں میں بغض صحابہ کے بیچ بوئے گئے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے